ارے لالو صاحب بتائیے مجھے کیوں بلائے آپ نے یہاں پہ کس بات کے لیے مجھے بلائے اتنا آپ نے کسٹ کیا ہے مجھے میں تو کچھ کام کرنے جا رہا تھا بلکل بہت بھی جیتا میں ابھی لیکن میں آپ کے لیے ٹائم نکال کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں بتائیے کیا بات ہے آج آپ نے بہت الگی ٹائم پہ بلائے مجھے صبح صبح مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی تو میں نے نہ آیا بھی نہیں برس مندن بھی نہیں کیا لیکن آپ نے مجھے صبح صبح ہی بلاء لیا اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے کوئی الگ سی بات ہے کیا کوئی گفت بات ہے تو آپ کھر سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کس بات کے لیے آپ نے بلائے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے بڑا ہی گھسے میں لگ رہے ہو اور راحل بھائیہ کیا حال چال ہے تم ہی آیا ہو کوئی بات نہیں لیکن ہم کو بلائے ہے میں اپنی بات پہلے پہلے پوچھوں گا کس بات کیلئے مجھے بلایا ہے ارے ہاں ہمیں پتا ہے تم بہت کام میں بجی رہتے ہو ہم کو سب معلوم ہے لیکن ایک بات ہماری کان کھول کر کے سن لے دیا موجی چچا ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو میں بہت تنگ آ چکا ہوں بالکل آپ سے یہ چیز سمجھ لیجیے آپ ارے کبھی آپ پانسو کی نوٹ بندی لگا رہے ہو کبھی ہجار کی بندی لگا رہے ہو کبھی دو ہجار کی نوٹ بھی بند کر رہے ہو یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کون سی چال آپ چل رہے ہو جرہاں بتاؤں ہم کو یہ کون سی چال ہے یہ ایسے تھونی ہوتا ہے ابھی اتنا پروپلم میں آدمی پڑ گئے ہیں کہ کیا بتاؤں جس کے پانس دو ہجار کی نوٹیں وہ کیا کریں گے وہ سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے بتائیے کیا پروپلم آ چکی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ارے یار ایسی کیسی بات بتا رہے ہو لالو جی ارے بتائیے راہول بھائیہ تمہارے پاس کیا دو ہجار کی نوٹ ہیں ابھی ابھی ہیں تو چار مہنے کا ٹائم بھی تو ملا ہے اسی میں آپ دے سکتے ہوں بتاؤں راہول بھائیہ اتنا پریشان کیوں ہو رہے لالو جی لگتا ہے کہ دنیا کی نوٹ آپ ہی کے پاس ہیں ارے مہدی چچا ہم کا بتائیں آپ کو میں نے ایک سال ہو گیا دو ہجار کی نوٹ دیکھا بھی نہیں ہے ہمیں کو تو کوئی پروپلم نہیں آپ سب ہی نوٹ بند کر دو کوئی دکت نہیں جب ہمارے پاس آئی نہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو